ایک سنہ انسانی حقوق کا حلمی دن دس دسمبر آج آفیہ مومن لاہور نے اس دن کو آفیہ صدیقی کے نام کیا ہے وہ اس حوالے سے کہ آفیہ صدیقی مظلومیت کا استعارہ ہے اس کے ساتھ جو جو جرائم اور جو جو ظلم ہو چکے ہیں وہ کسی اور مظلوم کے ساتھ شاید ہی ایک یا دو ظلم ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ تمام ظلم ہو چکے ہیں ذہنی روحانی جنسی اخلاقی تمام تر جرائم وہ امریکی قید میں وہ بگت چکی ہے اور مسلسل فیس کر رہی ہیں اس لیے ہم نے آفیہ مومنٹ کی مومنٹ کو ترویج کے لیے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے نام یہ دن دیا ہے اور میں عوام کی اویرنس کے لیے آغاہی کے لیے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ فیڈل بیورو آف پریزن امریکہ کی ویب سائٹ پر یہ چیز موجود ہے کہ جو اس کا قیدی ہے یعنی کہ کنویکٹڈ پرسن جو قیدی ہے مرد یا عورت اس کے یہ یہ حقوق ہے وہ یہ 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 چیزیں مغوا سکتی ہے کتابیں مغوا سکتی ہے کپڑیں مغوا سکتی ہے اپنی فیملی سے مل سکتی ہے ہسپنٹ سے مل سکتی ہے فادر سٹیف فادر ایون سٹیف پیرنٹ سے مل سکتی ہے یہ مرد اور دونوں کو وہ حقوق حاصل ہے بچوں سے مل سکتی ہیں بھائیوں سے چلڈن سے لے پالک سے بھی اس طرح دادہ دادی سے بھی ان کو ملنے کا حق حاصل ہے یہ فیڈر بیورو پریزنز امریکہ کی ویب سائٹ پر یہ تمام حقوق یہ تمام سہولتیں موجود ہیں اس کے علاوہ اور وہ مل سکتے ہیں ڈس تک اگر وہ کہیں جوب کر رہی ہے تو وہاں کے جو ملازمین ہے جو اس کے کلیگ وہ اس کو مل سکتے ہیں وقیل ہے تو اس کے وقیل اس کو مل سکتا ہے ایون اس کے اس کے علاوہ کرسٹین ہے تو اس کو پادری مل سکتا ہے جیل کے اندر آکے مسلم ہے تو امام مل سکتا ہے اس کے اندر اس طرح یہودی ہے تمام کو اپنے اپنے مولیوں سے ملنے کی اجازت ہے اپنے مذہبی پیشواراؤں سے اس کے علاوہ ایتھنک گروپ سے ممبر ایتھنک گروپ سے بھی مل سکتے ہیں وہ کہدی یعنی ایتھنک گروپ سے برہاد کالا ہے تو کالوں کی ویل فیر کے لیے کوئی گروپ کام کر رہا ہے کوئی ایتھنک گروپ کام کر رہا ہے تو وہ کالے کی ایتھنک گروپ جا ہے وہ اس کو آکے مل سکتا ہے اسی طرح کسی خاص نسل یا رنگ اور ریس سے کوئی تعلق ہے کسی کا تو وہ اس ریس کے ایتھنک گروپ ممبر آکے ان کو مل سکتے ہیں موجود ہے یہ سہولت موجود ہے سپانسرز اس کو مل سکتے ہیں اس طرح عجیب بات یہ ہے کہ پیرول ایڈوائزر بھی اس کو مل سکتے ہیں یعنی کسی قیدی کا اخلاقی چال چلن درست ہو اس نے پائن دس سال جگڑا نہ کیا ہو جن کے اندر اس کی آدات بہتر ہو تو اس کو امریکن لا کے مطابق اس کو پیرول پر حق کیا جا سکتا ہے اور پیرول پر لینے والے وکیل اور پیرول پر لینے والا وہ آدمی وہ مردی عورت جس نے اس کو گھر میں رکھنا ہے وہ اس کو مننے کا حق ہے کہ اس کو دیکھ لے کہ کس قیدی وہ پیرول پر لے رہا ہے تو ہم نے امران خان صاحب سے یہاں تک درخواست کی تھی کہ اگر آپ ان کو رہا نہیں کروا سکتے فوری طور پر کوئی قانونی پہ جیت کیا ہے ملکوں کی سیاسیات ہے تو ان کو پیرول پر رہا کروالے چھ ماہ کے لیے تین ماہ کے لیے اور اس کے عوض اگر آپ کو کوئی گرنٹی چاہیے تو ہم اور ہمارے جو ٹیم ہے آفیا مومنٹ لاہور کی جو ٹیم ہے وہ اس کے عوض امریکن جیل میں جانے کو تیار ہے اس حد تک ہم نے ان کو گرنٹی دے دی تو اور یہ پیرول پر لینے کی پیرول اس میں موجود ہے میں زبانی بات نہیں کر رہا یہ اس ویب سائٹ کا میں پرنٹڈ کوپی جو ہے اس کے لیے آپ کے سامنے بات جا تھا اس کے لیے آپ اور نیز ہیں امبیسی کے لوگ اگر غیر بل کیا تو اس کے امبیسی کے لوگ ان کو مل سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی تمام حقوق یہ اس کو محروم کر دیا گیا نہ اس کو ماں مل سکتی ہے نہ اس کو پچے مل سکتے ہیں نہ اس کو بہن مل سکتی ہے یعنی کوئی اس کو نہیں مل سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور حقوق کی حقوق کی دوری پامالی ہے ایک کو آفیا کے حقوق کی پامالی ہے وہ کسی سے بچوں سے ماں سے نہیں مل سکتی بہن سے اپنے رشتداروں سے اور دوسری اس کے ساتھ متعلقہ اس کے بچے اس کے ماں بہن باپ جو اس سے متعلقہ رشتدار ہیں ان کے حقوق کی بھی پامالی ہے اور سب سے زیادہ حقوق کی پامالی اس کے بچوں کی ہے کہ اس کے بچوں کو بھی اس کا اپنی ماں سے نہیں ملنے دیا جائے تو آج ہم انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اس کو ایک میک اپ کا ذریعہ نہ بنایا جائے اس دن کو محض ایک میک اپ کیا سرکی پاڈر لگایا چاہے بھی اور اس کو خبر دے دی اس کو میک اپ نہ بنایا جائے اس پر کسی مظلوم کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا جائے شکریہ